اور یہاں پر میں آپ کو لگے ہاتھ ایک ایک بہت اہم دعا میں بکلا دوں جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں یاد کروائی تھی جو حج کے موقع پر پھجاج کرام کو پڑھنی بھی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے اب جہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس کے مقامل دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا انہوں نے پڑھی دی ودوعی ہے اللہم انکا تعلم سريرتي وعلانیتي فاقبل معزرتي وتعلم حاجتي فاغفر لي زنبی اللہم انی اسألکا ایمانا يباشر قلبي ویقینا صادقا حتى اعلم انہو لا يصیبني ایلا ما کتبتنی وارزا بما قسمتنی عربی الفاظ میں یہ دعا ہے میرے الفاظ بالکل آسان لفظوں میں پھر پڑھے ہیں تاکہ آرام سے یہ دعایاں دو جائیں حجاجی کرام کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ موقع نصیب فرمائے اس کا ترجمہ اس کے مننگ ہے اے اللہ تو میرے باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پس میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے لہٰذا میری مانگ پوری فرما کتنے عظیم دعائیں اور تو وہ سب جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے پس میرے گناہ بس دے اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میرے دل میں بلکل پیرست ہو جائے ٹک جائے ثابت قدمی والا ایمان چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہے وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ اور میں ایسا یقین سچا بک کا یقین چاہتا ہوں جس سے مجھے عیلو الیقین حاصل ہو جائے کہ تُو نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا ہرگز مجھ کو کچھ نہ ملے گا نہ کوئی تقریب پہنچے گی اور یہ چاہتا ہوں کہ تیری تقصیم پر میں راضی رہوں چنانچہ اب اس دعا کی فضیلت بھی سنی آئے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسق ادا کر کے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداون نے معارض کیا اے رب ہر عمل کرنے والے کو بدلہ ملتا ہے ہمارے لئے کیا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تمہاری بخشش کر دی میں نے تمہاری بخشش تو کر ہی دی اور تمہاری اولاد میں سے جو میرے گھر کے پاس آگر اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا